اور اب بات اروند کھیج ریوال کے اور ان کی ڈپٹی منیش سیسودیا کی برشاچار کے خلاف کھڑی ہوئی عام آدمی پارٹی کے نمبر دو نیتہ منیش سیسودیا کو سی بی آئی کی پانچ دن کے حراست میں بیج دیا گیا ہے ان پانچ دنوں میں سی بی آئی منیش سیسودیا سے گھوٹا لے کے تاروں کو جوڑنے کی کوشش کرے گی ان سے سوال جواب کرے گی ان سے یہ بھی پوچھے گی کہ شراب مافیاؤں کو پہنچائے گئے فائدے کے سبوت کیسے مٹائے گئے دلی سرکار میں کل 6 منطری ہیں اور ان 6 میں سے ایک ستیندر جین پہلے ہی جیل میں ہیں اب منیش سیسودیا بھی پہنچ گئے ہیں جن کے پاس 33 میں سے 18 ویباغ ہیں ان کے ویباغ ابھی کسی منطری کو دیئے نہیں گئے ہیں اور اب تو جانچ کی آنچ میں اروند کھیجریوال بھی آ رہے ہیں گھٹالا ہے کیچڑ پھینک رہے ہیں جم کے کیچڑ روج کیچڑ پھینک رہے ہیں سٹنگ آ گیا جی سٹنگ آ گیا تو سی بی ایسے جانچ کر رہا کہ منیش کہہ رہا ہے میرے کو گرفتار کر لو گرفتار بھی نہیں کر رہے ایک شریف آدمی ہے منیش ان کو آج انہوں نے گرفتار کر لیا دلی کے ڈپٹی سی ام گرفتار کیا آپ کو ابھی بھی گھوٹارا سمجھ نہیں آیا دھشٹا چار ہوا ہے جانچ کراؤ پکڑو جیل میں ڈالو نوٹنکی مت کرو صویرے سے لے کے شام تک ڈراما بجے کرتے ہو نوٹنکی کرتے ہو پورے دیش کا دھیان بٹکاتے ہو اس سے دیش پیچھے جاتا ہے اس سے دیش آگے نہیں جاتا ایک شریف آدمی ہے منیش ان کو آج انہوں نے گرفتار کر لیا جب جانچ تھی جاری تب مانگ رہے تھے گرفتاری اب ہوئی گرفتاری تو سڑکوں پر ستہ دھاری بھشتا چار کے خلاف دیش بھر میں الکھ جگہ کر کھڑی ہوئی راشنطک پارٹی کے نمبر ٹو آج گرفتار ہیں پانچ دن کی پولس ریمانڈ پر ہیں وہ بھی شراب گھوٹالے جیسے گمبیر آروپ میں جس کے بارے میں آج تک اروند کیجریوال یہی کہتے رہے کہ انہیں یہ گھوٹالا ہی سمجھ میں نہیں آیا اب سی بی آئی نے جو ایف آئیر کری ہے اس میں لکھا ایک کروڑ کا گھوٹالا ہوا ہے اور گھوٹالا کیا ہے سی بی آئی کی ایف آئیر میں اس میں لکھا ہے کہ ایک شراب کی والے نے دوسرے شراب والے کے بینک ایک آرڈوں میں ایک کروڑ روپے جمع کرائے اس میں منیش کا کیا لینے دے نا یار ایک شراب والے نے دوسرے کو ایک کروڑ روپے جمع کرائے بینک کے کانو کہ کیا گھوٹالا ہے گھوٹالا کیا ہے یہ سمجھ نہیں رہا ابھی تک کیجریوال ابھی تک دعویٰ کرتے تھے کہ سی بی آئی کو منیش چسوڈیا کے پاس سے کچھ نہیں ملا تو پھر سی بی آئی نے منیش چسوڈیا کو کس آدھار پر گرفتار کیا آخر منیش چسوڈیا کے خلاف سی بی آئی کے ہاتھ وہ کون سا ثبوت لگا کہ پوچھتاچ کے لیے بلائیا اور ترنت گرفتار کر لیا یہ سب سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دلی سرکار کی نئی آبکاری نیتی کو سمجھنا ہوگا کیونکہ وہیں سے گھوٹالی کی شروعات ہوئی تھی سنکشیپ میں سمجھئے کہ نومبر 2021 میں دلی سرکار نے نئی آبکاری نیتی بڑی جوڑ شوڑ سے لانچ کی جس کے بعد دلی میں شراب کافی سستی ہو گئی ریٹیلرز کو ڈسکاؤنٹ دینے کی چھوٹ دے دی گئی وہیں بی جے پی نے آروپ لگایا کہ شراب لائسنس باٹنے میں دھاندلی ہوئی ہے کچھ چنیندہ ڈیلرز کو فائدہ پہنچایا گیا جس کے بعد دلی کے اوپراجے پال نے اس پورے معاملے پر دلی کے مکہ سچیپ سے ریپورٹ مانگی اور اس ریپورٹ کے ادھار پر دلی کے اوپراجے پال نے سی بی آئی جانچ کے آدیش دیئے اور اسی معاملے میں دلی کے مکہ منتری منیش سسودیا گرفتار ہوئے ہیں سی بی آئی نے معاملے میں پندھرہ لوگوں اور اگیات کے خلاف ایف آئی آر درج کی دلی کے ٹپٹی سی ایم منیش سسودیا کو آروپی نمبر ایک بنایا ای ڈی بھی دلی شراب گھوٹالا کیس کی جانچ کر رہا ہے اس نے اسی مہینے معاملے میں چارشیٹ داخل کی ای ڈی کی چارشیٹ میں نئی شراب نیتی لاغو ہونے کے بعد ایل جی نے جو ریپورٹ دلی کے مکہ سچف سے مانگی اس میں منیش سسودیا پر کئی طرح کے گمبھیر آروپ لگائے گئے جیسے سسودیا نے اوپراجپال کی منظوری کے بینا شراب نیتی میں بدلاغ کیا کورونا مہاماری کے نام پر 144 کروڑ 36 لاکھ روپے کی ٹینڈر لائسنس فیس ماف کر دی آروپ ہے کہ اس سے شراب ٹھیکے داروں کو فائدہ پہنچا یہ بھی آروپ ہے کہ اس سے ملے کمیشن کا استعمال آم آدمی پارٹی نے پنجاب ویدھان سبا چناؤں میں کیا آروپ ہے کہ سسودیا نے پیر کے پرتکیس پر 50 روپے کے آیات شل کو ہٹا کر شراب کاروباریوں کو فائدہ پہنچایا ویدیشی شراب کی قیمتوں میں بھی سنشودھن کیا جس سے سرکاری خزانے کو نقصان ہوا شراب وکریتاؤں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ڈرائی ڈے کی سنخیہ 21 سے گھٹا کر تین کی گئی ٹھیکے داروں کو کمیشن دھائی فیزدی سے بڑھا کر 12 پرسن کر دیا گیا اس ریپورٹ کے آنے کے بعد LG کی سفارش پر CBI جانچ ہوئی پچھلے سال جولائی میں منیش شسودیا پر چھاپے ماری ہوئی تو پھر جولائی میں ہوئی چھاپے ماری کے سات مہینوں کے بعد منیش شسودیا کو اب جا کر گرفتار کیوں کیا گیا CBI کے سوطنوں کے مطابق منیش کو سبوت نشٹ کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے ان پر کئی فون کو نشٹ کرنے کا آروپ ہے ED نے دسمبر 2022 میں ڈلی کی کوٹ کو بتایا تھا کہ سسودیا اور انے آروپیوں نے 170 بار موبائل فون بدلے اور پھر انہیں توڑ دیا یعنی شراب گھوٹالے میں سبوتوں کو بڑے پیمانے پر نشٹ کیا گیا ED نے کہا تھا کہ اس ماملے میں پرمخ سبوت موبائل فون میں تھے اس ماملے میں کم سے کم 36 آروپیوں نے مائی سے اگست 2022 تک 170 موبائل فون کا یوز کیا اور انہیں بعد میں توڑ دیا ED نے 17 فون برامت کیے حالانکہ اس میں بھی ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا CBI کو یہ بھی جانکاری ملی کہ شراب نیتی کے ڈرافٹ میں بدلاؤو کے نردیش سیدھے سسودیا کے واتس اپ سے آئے تھے یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ سسودیا نے اگست اور ستمبر 2022 کے بیچ 18 موبائل ہینڈ سٹ اور 4 سمکارٹ کا استعمال کیا تھا سسودیا پر آروپ ہے کہ آپ کاری نیتی میں شراب کے تھوک وکریتاؤں کا پروفٹ مارجن 5% بڑھا کر 12 فیزدی کیا گیا جو ساؤتھ لابی کے کہنے پر کیا گیا تھا ساؤتھ لابی دکشن بھارت کے کش نیتاؤں اور شراب کاروباریوں کا سمو تھا اور اسی کے ذریعے آپ کو کروڑوں روپے ملنے کا آروپ ہے اسی لیے CBI نے اس کیس میں تلنگانا کی سی ایم KCR کی بیٹی کویتا کو بھی آروپی بنایا تھا کویتا کے سی اے بچی بابو گورنٹلا کو اس گھوٹالے میں گرفتار کیا بھی جا چکا ہے جو بجیرے نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی پولیس کو آگے کرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے منیش سسودیا کی گرفتاری پر آم آدمی پارٹی نے آج دن بھر سیاسی ڈراما کیا سسودیا کی گرفتاری کے بعد کل ہی یہ اعلان ہو گیا تھا کہ آج پردرشن ہوگا ڈلی میں آم آدمی پارٹی بی جے پی کا دفتر گھیرنا چاہتی تھی اسی لیے پورے دلبل اور بڑے نیتاؤں کے ساتھ نکلی لیکن بھاری پولیس کے بندوبست کے قارن پروٹیس مارچ بی جے پی دفتر تک نہیں پہنچ پائے پولیس نے بیرکیٹنگ کی ہوئی تھی آم آدمی پارٹی کا پردرشن صرف دلی تک ہی سیمت نہیں تھا بلکہ یہ شکتی پردرشن پورے دیش میں ہوا ممبائی، چنڈگاڑ، دھوپال، پونے، ناکپور، ہیدرابال، مونیشور، بینگلورو سارے شہروں میں آپ کارکرتہ سیسودیا کی گرفتاری کا ویروت کر رہے تھے اصل میں اروند کے جیبال منیش سیسودیا کی گرفتاری کا پورا راشنطک فائدہ لینا چاہتے ہیں اور اسی بہانے وہ بپکش کو بھی ایک کرنا چاہتے ہیں شراب گھوٹالے کے آرونپی ڈپٹی سیم کی گرفتاری نے سارے موڈی ویروتھیوں کو ایک کر دیا ہے اسی لیے تو اتر سے لے کر دکشن تک سارے ویروتھی ایک ہی بھاشا بول رہے ہیں کیرل کے مکہ منتری وپکش کو ڈرانے کے لیے سرکاری ایجنسیوں کا غلط استعمال بتا رہے ہیں جھارکھن کے سیم ویروتھیوں کی آواز دبانے کی کوشش کہہ رہے ہیں KCR کے بیٹے KTR پوچھ رہے ہیں کیا BJP والے راجہ حریشچندر کے رشتدار ہیں اکھلے شیادر تو سیدھے دلی کی لوگ سبھا سیٹوں پر آپ کی جیت بتا رہے ہیں شفزینہ والے سنجر راؤت کی بھی دھمکی آئی ہے کہ جب ستہ سے باہر ہوں گے تو BJP نیتاؤں کا کیا ہوگا یعنی موڈی کے سارے ویروتھی ایک ہیں یہ کوئی پہلی گھڑنا دیش میں نہیں ہے BJP جب سے ستہ میں آئی ہے اس کی کوشش رہی ہے جو سینٹرل ایجنسیز ہیں ان کا غلط استعمال کیا جائے ڈپٹی سی ایم منیس سودیہ لگاتار وہاں کی سکشہ ویبستہ کو بہتر کرنے میں لگاتار کام کر رہے تھے اور انہوں نے دیش کے سامنے ایک موڈل دیا ہے اور جس طریقے کا بیوہار بھارتی جنتہ پارٹی کا رہا ہے سرکار کا رہا ہے لگاتار اس طرح کے بپکشی جتنے بھی نیتہ ان کے خلاف جانچیں چل نہیں ہیں جتنی بھی سنسنہ ہیں چاہے انکم ٹیکس ہو چاہے ایڈی ہو سی بی آئی ہو یہ لگائی جا رہی ہیں جس سے کی آنے والے لوگ سوا چناؤ کو پربابت کر سکیں جنتہ یہ دیکھ رہی ہے 50 سرکار اپنے جو گروہ دی ہے ان کو اس سرکار سے ان کا آواز بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے مہاراشتہ ہو چاہے دلی ہو چاہے جھرکنڈ ہو میں نے کہا کہ بریش بھنگال ہو جہاں جہاں ان کی سرکاریں نہیں ہیں جہاں جہاں سے سرکار کو سوال پوچھے جاتے ہیں کچھ سبی جگہ پر سرکار ایڈی اور سی بیائی کا جریفیو کر کے اپنے گروہ جو ان کو ایک تو جیل میں ڈال رہی ہے کیا ان کو سرنڈر کرنے پر مضبور کرتے ہیں منی سری صدیہ ہو کیا ہمارے یہاں اندر دیشموک ہو یا میں خود ہو نباب مالک ہو کیا کانگریس اپنے بھارٹی جنتہ پارٹی میں یا ستہ دھاری پارٹی میں سبی سنتہ اور مہاتنے بیٹھے گیا سادو بیٹھے گیا ہمالہ اس سے لائے ہوئے سب یہاں بیٹھے چیز دیش کو در دن ڈوٹا جا رہا ہے دوسری طرف آم آدمی پارٹی نے تیہ کر دیا ہے کہ منیش سسودیا کے گرفتاری کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اسی لیے وہ ابھی سے دوہزار چوبیس کی بات کر رہے ہیں وہ سیدھے موڈی کے سامنے کیجریوال کی ٹکر بتا رہے ہیں نریندر موڈی جی کا شاسن سمابت کرنے والا آدمی ارویند کیجریوال بنے گا اور یہ بات سب سے زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی جانتی ہے اور سمجھتی ہے اسی لیے آج ارویند کیجریوال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آج ارویند کیجریوال ان کی آنکھوں کے اندر کھٹک رہے ہیں ان کو راحل گاندی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کسی اور راجنیتک دل کے نیتہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو پتا ان کو تو سمال ہی لیں گے ان کو تو تیسیوں سال سے سمال رہے ہیں آگے بھی سمال لیں گے مگر ارویند کیجریوال کو کیسے سمال لیں گے اروند کیجریوال جس کے لیے دیش کے کونے کونے میں لوگوں کے دل میں اروند کیجریوال کا نام دھڑکتا ہے جہاں سروے ہوتے ہیں کہ پردھان منتری امیدوار کے لیے کون سا چہرہ ہے جو وپکش میں سب سے مضبوط دکھتا ہے تو اس میں اروند کیجریوال نمبر ایک پہ آتے ہیں یعنی خود آم آدمی پارٹی ایک طرف تو وپکشی ایکتہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف ان کے خود کے نیتا موڈی کے سامنے کیجریوال کو ہی ایک ماتر آپشن بتا رہے ہیں تو کیا کیجریوال دوہزار چوبیس میں وپکش کا چہرہ بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں کیا کیجریوال موڈی کے سامنے تیسرے مورچے کا چہرہ بنیں گے اگر کیجریوال اور ان کی پارٹی ایسا سوچ رہی ہے تو یہ صرف کوری اور کھوکلی راشنطک کلپنا ہے کیونکہ موڈی کے سامنے کیجریوال کہیں بھی نہیں ٹکتے کیجریوال کے نام ہار کے بڑے بڑے ریکارڈز ہیں تو موڈی چناؤ جیتنے کی مشین ہے اروند کیجریوال کا اسی سال کا پردشن دیکھ لیجئے دوہزار بائیس میں کیجریوال نے یوپی کی تین سو انچاس سیٹوں پر چناؤ لڑا سب پر زمانت ضبط ہوئی صرف دشملہ 38 پرتیشت ووٹ ملا دوہزار بائیس میں اتراخن میں بھی ستر کی ستر ویدھان سبہ سیٹوں پر چناؤ لڑا اور 68 پر زمانت ضبط ہوئی صرف 3.3 ایک پرتیشت ووٹ پڑا گوہ میں بھی 49 سیٹوں پر چناؤ لڑا دو سیٹ جیتی 35 سیٹوں پر زمانت ضبط ہوئی 6.7 پرتیشت ووٹ ملا گجرات میں 181 سیٹوں پر چناؤ لڑا 5 سیٹیں جیتی 126 پر زمانت ضبط ہوئی کل 12.9 دو پرتیشت ووٹ ملے جیت صرف پنجاب میں ملے جہاں آم آدمی پارٹی نے 117 سیٹوں پر چناؤ لڑا 92 سیٹیں جیتی کل 42.01 پرتیشت ووٹ ملا اب جس پارٹی کی پرفومنس اتنی کمزور ہو وہ موڈی کے سامنے چناؤ لڑنے کا خواب بھی کیسے دیکھ سکتی ہے یہ تو ویدھان سبہ کی بات ہوئی اب گجریوال کی پارٹی کا لوگ سبہ میں بھی حال دیکھ لیجئے 2019 میں گجریوال نے پنجاب میں 13 سیٹوں پر چناؤ لڑا صرف ایک سیٹ جیتی اور 12 سیٹوں پر زمانت ضبط ہوئی ڈلی میں 7 سیٹوں پر آماد بھی پارٹی لڑی اور ایک بھی نہیں جیتی 3 سیٹوں پر زمانت ضبط ہوئی پنجاب میں 7.46 پرتیشت ووٹ ملے اور ڈلی میں 18.2 پرتیشت ووٹ ملے اروند کیجریوال موڈی کو ہرانے کا خواب پچھلے 9 سالوں سے دیکھ رہے ہیں 2014 میں بھی وہ موڈی کے خلاف چناؤ لڑنے کے لیے وارانسی پہنچ گئے تھے پوری طرح سے ہارے 2014 میں بھی اروند کیجریوال ڈلی کی 7 سیٹوں پر چناؤ لڑے تھے اور 7 سیٹیں ہار گئے تھے انہیں 33 پرتیشت ووٹ ملے تھے ڈلی میں دو بار بہمت کی سرکار اور پنجاب ویدھان سبھا میں سرکار بنانے کے علاوہ کیجریوال جہاں بھی گئے ہار کر آئے ان کے پاس لوگ سبھا میں ایک بھی سانسد نہیں ہے اس کے باوجود وہ کیسے لوگ سبھا چناؤوں میں وپکش کا چہرہ بن سکتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ اروند کیجریوال کی دو راجیوں میں سرکار ہے اور ان کی پارٹی کو نیشنل پارٹی کا درجہ بھی حاصل ہے لیکن اس کے باوجود وہ بی جیپی جیسی پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ کمزور تھے اب ہو سکتا ہے کہ کیجریوال وپکشی دلوں کی ایکتہ کے ساتھ چناؤ لڑے لیکن کیا وہاں کیجریوال وپکش کا چہرہ بن پائیں گے کیونکہ وپکش کے ایک نہیں بہت سے امیدوار ہے سب سے پہلے اور سب سے بڑے ہیں کانگریس کے راحل گاندھی جو کیجریوال کو کوئی بھاو نہیں دیتے دوسری طرف ہے ممتہ بنر جی جو ایکلا چلو کی راہ پر چلتی ہیں تیسری طرف ہے نیتیش کمار جو بی جی پی کے ساتھ اپنا گڑبندن توڑ کر نیا گڑبندن جوڑ چکے ہیں چوتھے ہیں بھارت راشت زمیت کے کے چندر شیکھر راو اور اب پانچوہ نام اروند کیجریوال کا بھی آ رہا ہے اب ان پانچوہ میں سے وپکش کا چہرہ کون ہوگا یہ کہنا ابھی تو مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے وپکشی ایکتہ ہونا بہت ضروری ہے جو ابھی کہیں نہیں دکھ رہی